اعوذ باللہ من الشیطان الدین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان صحیح ناظرین جاؤں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوالہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں بات کروں گا بارشوں کے سلسلے کے بارے میں اور بارشوں کے بعد ہونے والی سورتیال کے بارے میں دوسری بات ہم معاظنہ کریں گے دوہزار بائیس کا اور دوہزار چوبیس کی برساتوں کا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوہزار بائیس کی بارش اور دوہزار چوبیس کی بارش یقصان تھی یقصان یعنی کہ اتنا ہی پانی آیا اتنا ہی نقصان ہوا ہے حالانکہ میرے خیال میں میں نے سروی کیا سروی کے مطابق اس وقت جو بارش ہوئی تھی اس سے زیادہ نقصان ہوا تھا اور اس وقت جو ہے نقصان بہت ہی کم ہوا ہے مگر کیونکہ ہم نے دوہزار بائیس کی بارشوں کے نقصانات کو ایسے ہی اگنور کر لیا اور یہاں ان کی چیزیں جو وہ حق داروں تک نہیں پہنچائی دوہزار بائیس میں جتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی اتنے لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل سکا جتنے لوگ زخمی تھے ان کو وہ ریلیف اب تک نہیں مل سکا اس لیے کہ ہمارے ڈی سیز ہمارے ایسیز بازوں کی طرح اپنے محکموں کے علاوہ جتنے بھی وزیر آتے ہیں ان کی مہمان نوازی اور خاطر توازیوں میں ہوتے ہیں اب یہ جو میں مندرہ کو دکھا رہا ہوں کہ سندھ کے وزیر اللہ جب بارش زدہ لائکوں میں جاتے ہیں تو کتنی گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں یہ کوئی انڈین فلم کا سانگ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں سیز مراد علیہ اپنے حلقے کا اپنے لائکے کا دورہ کر رہے ہیں اور یہی رٹا پٹا اسکرپ ہوتا ہے کہ بارش ہی ہو گئی ہے اب نقصان کا ہم اندازہ لگائیں گے اندازہ لگانے کے بعد ہم لوگوں کو اور ریلیف دیں گے بارش کا یہ جو سلسلہ ہے وہ تو تھم گیا ہے باقی جو محکمہ موسمیات کے ماہرے ان کا یہ کہنا ہے کہ سمندر میں جو ہوا کا دباؤ بارش کی وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے سائیکلون کا جو طوفان ہے اس کے چانسز بڑھ گئے یعنی سیونٹی پرسن یہ چانسز ہے کہ بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے یعنی 31 تاریخ کے بعد جتنی بارش پڑی ہے ان کا اثر جو ہے وہ سمندر میں ہوا ہے اور سمندر میں سائیکلون جو ہے اس کا بننا شروع ہو گیا ہے مگر ہمارے یہاں ریڈرلٹ یہاں الٹ کے لیٹر تب نکلتے ہیں چھٹیاں تب ہوتی ہیں جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یعنی بارش کا سلسلہ جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو پھر احتیاطی تدابیریں بتائی جاتی ہیں یہاں بارش ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی کریں یہ چیز بھی کریں اور دور رہے اس چیز سے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی پلاننگ نہیں ان پچاس سالوں میں ساٹھ سالوں میں آپ کو ایسا شہر نظر نہیں آئے گا جہاں مونسپل کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کے پاس کوئی پلان ہو یا کسی شہر کا کوئی ڈینج سسٹم ہو بارش کا پانی گرنے کے بعد وہ اس شہر سے نکل کر چلا جائے بجائے اس کے کہ وہاں پر بہت سارا عملہ ٹین کے ڈبے اٹھا کر یا پائپ لگا کر روز پانی نکالے یہ شہر کوئی سہن نہیں ہے یہ شہر کوئی گڑا نہیں ہے یہ انسانوں کا شہر ہے اب تک ہم پچاس سالوں میں نہ پینے کا صاف پانی مویا کر سکے نہ ہم ڈینج سسٹم بنا سکے ڈینج سسٹم اتنی ناکارہ ہے کہ آپ کو ہر شہر میں تعلاب نظر آئیں گے اسے اچھا یہ ہے کہ آپ بارہ میں نہیں پانی چھوڑ دیا کریں اگر بارش پڑتی ہے تو کشتیاں جلا لیا کریں چھوڑ دیں گاڑیوں کو اور دوسرے چیزوں کو کیونکہ ڈینج سسٹم کے نام پر کروڑ روپے کی کرپشن ہوتی ہے جو بھی ڈینج سسٹم بنتا ہے وہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ کامیاب ہو مگر اس ڈینج سسٹم کی ناکامی میں ان ٹھیکیداروں کی ان سیاستدانوں کی ان بیورو کریٹو بھی کامیابی کیونکہ ڈینج سسٹم جو ہے وگر صحیح بن گیا تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی اگر رستہ صحیح بن جاتا ہے تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی لیے ضرور یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کرنی ہو ٹھیک نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو جائے گی تو ان کا گزر اور بسر کہاں سے ہوگا مسئلہ عبر رحمت نہیں ہے مسئلہ یہاں کا نظام ہے یہاں کی کرپشن ہے مسئلہ یہ نہیں ہے چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں سارے جو رپارٹمنٹیں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتا یہاں بارش پڑھنے کے بعد متاثر ان کے پاس جانے کے بجائے ہمارے ڈی سی سے لے کر ایس پی ایس پی سے لے کر ڈی ایچو ڈی ایچو سے لے کر ڈسٹرک کے جتنے بھی افسرانے وہ صرف اس لیے یہاں رہتے ہیں اچانک ان کو کال آ جاتی ہیں کہ فلاہ منسٹر آ گیا فلاہ منسٹر آ گیا اب ان کے پاس ان کے سیکیٹی بھی ہوتے ہیں سیکیٹی کے بعد ان سے ایسی کارکنان بھی ہوتے ہیں صرف ان کی حاضریاں بھرنے میں اور ان کی بے شہدین میں مصروف ہوتے ہیں باقی لوگ دوہزار بائیس سے متاثر ہیں اور دوہزار بائیس سے آگے دوہزار چوبیس میں جو متاثر ہو گئے ہیں یہ متاثر جو ہے وہ اضافی متاثر ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم پھر کشکول اٹھائیں اور کہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا ہمیں پیسے دیدیں کوئی ضرور نہیں ان لوگوں کے نام پر مانگنے کی کیونکہ ان لوگوں کو ہمیں کچھ دینا ہی نہیں ترپال سے لے کر راشن تک سب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے یہ چیزیں دکانوں بکتی ہیں یہ چیزیں جو ہے ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جن کو ضرور نہیں ہوتی یہ چیزیں میرے جو سے بہت صافیق ملتی ہیں برحال مختصر جمعوں میں یہ کہوں گا کہ غریب کا اس سندھ میں اللہ ہمارک ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ بھی کسی کو ریلیف مل سکے گا انہی جمعوں کے ساتھ میں ان لوگ ایجاد پھر ملیں گی اور بھی لاکھ میں امرا بہت خیال اکھے گا پاکستان دن داباد موسیقا دیوال موسیقا موسیقی